السلام علیکم ویورز می نمی بلال بٹی فرم ہولیل اسٹیٹ می کانٹیک نمبر اس پرس نائن تو سی تو ون فور دو بل نائن فور نین فور آج ہم آپ کو آن گرانڈ وزر کروائیں گے ڈی ایچ ای فیز نائن ڈاؤن بلوک ای کا تو بیورز اس کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ ڈی ایچ ای فیز سکس کے بالکل اپوزیٹ ہے جیسے ہی کرتے ہیں تو ڈی ایچ ای فیز نائن ڈاؤن کا یہ پہلا بلوک ہے جو آپ کے رائٹ سائٹ پہ آتا ہے اگر ہم اس کی پرائیسز کی بات کریں تو اسٹم بڑی کم پرائیسز ہیں کیونکہ ملکی اولاد آپ کے سامنے ہیں اور پراپٹی اسٹم کافی زیادہ نیچے ہے لوگ کافی دیر سے یہاں پر پلوٹ سوڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو ریسنٹلی پوزیشن ملیا کو تقریباً آٹھ ماہ سے ایک سال ہو گیا اس کو پوزیشن ملے ہوئے تو اس میں گھر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں انچہالا وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے تو جیسے ہی ہم آہ انڈر پاس کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ٹرن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کمرشل دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس میں چار ملہ اور آٹھ ملہ کے کمرشل آویلیبل ہیں ای بلوک اگر ہم کمرشل کی بات کریں چار ملہ کی تو آپ کو مل جاتا ہے تین کروڑ پیس کا منیمم ریٹ ہے اور سوہ چار کوڑ پیس کا میکسیمم ریٹ ہے نارمل پلوٹس کا کوئی کٹیگری پلوٹ آجائے تو اس میں کوئی پرائیس آ سکتی ہے باقی اس میں ریزیڈنشل اس کی بیک سائیڈ پر پلوٹس آتے ہیں اس میں ہم بات کریں پانچ مرلا کی تو یہ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ پچھتر لاکھ روپے سے لے کے ایک روٹ پانچ لاکھ روپے تک یہ نارمل پلوٹس کی میں بات کر رہا ہوں ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بھی چار مرلا کمرشل میں بتایا کوئی کٹیگری پلوٹ آجاتا ہے کٹیگری پلوٹ ہم کس کو بولتے ہیں مین روڈ پہ ہو یا کارنر ہو یا فیسنگ پارک ہو تو یہ کٹیگریز پلوٹ کلاتے ہیں طبی وقت اس میں گھر کافی سپیڈ سے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ اس ٹیم نائن ٹون کا واحد بلوک ہے جو سب سے سستہ ہے اس کی منیمم پرائز جو ہے سیونٹی فائی لیک ہے باقی بلوکس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو منیمم ایٹی فائی یا ایٹی تک آپ کو پلوٹ ملتا پانچ سے دس لاک روپے کا ڈیفرنس باقی بلوک سے دیکھنے کو ملتا اس میں آپ کو اس کے بیک سائیڈ پہ جو ہے آسری کے فلیرز آتے ہیں اس کے بالکل سامنے جو ہے ڈی ایچ ای فیس سکس کا ڈی بلوک آتا ہے اگر وہاں کے اگر ہم بات کریں تو منیمم ہاں پہ کروٹ چالیس لاکھ روپے سے نیچے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی سٹارٹنگ پرائزز کی یہ ہے اور اسی طرح کمرشلز کی بھی پرائز بڑی ریزنیبل ایس ٹائم کیونکہ آپ یہ بیس ٹائم ہے بائنگ کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی یہاں پہ بائنگ کرتے ہیں نائن ٹون منی اسٹم کوئی بھی اگر آپ پراپٹی بائنگ کرتے ہیں تو منیمم ریٹ پہ آپ کو مل رہی ہے اس کو ہم آسان الفاظ میں انویسٹر ریٹ سسٹم بول سکتے ہیں پاس ٹائم ہمیں کالز آتی ہیں کہ انویسٹر ریٹ پہ کوئی چیز جائیے تو یہ بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کے لیے جس بندے کے پاس ایک سے دو سال کی ہولڈنگ پابر ہے وہ اگر اس میں کوئی بھی چیز بائنگ کرتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ اچھا پروفٹ ٹیک کر سکتا ہے گھر یہاں پہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہیں کچھ کمپلیٹ بھی گھر ہو گئے ہیں یہاں پہ تو گھر بنانے کے حساب سے یہ بڑا آئیڈیل بلوک ہے ایک تو بالکل سٹارٹنگ میں ہے دوسرا یہاں پہ ساؤنڈ پرو فیری ہے بالکل کوئی یہاں پہ ٹائفک کا اتنا زیادہ نہیں ہے تو بھی بس اس میں جو ہے ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ بانڈریز کے قریب جو ہے وہاں پہ آپ کو پلوٹ جو ہے چتر لاک روپے تک ملتا ہے یہاں پہ باقی یہاں پہ کارنر بھی پلوٹ اور فیسنگ پارک پلوٹ جو ہیں وہ آپ کو بڑے ایر اپشنز آتی ہیں مارکٹ میں فور سیل کے لیے یہ ایک چھوڑا سا بلوک ہے اس کے سٹارٹنگ میں کمرشل ہب ہے اس میں مطلب مسجد بھی انہوں نے دی ہوئی ہے پارک دیا ہوا ہے انہوں نے واٹر ٹینک ہے ان کا اپنا تو یہ ہمارے پاس اس ٹائم بیسٹ بائنگ ٹائم ہے گھر بنانے کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے دیکھیں لوگ وہیں پہ زیادہ گھر بنے ہوتے ہیں جس چیز کو ہم انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈرو بیک ہے لیکن گھر دیکھنے میں ہمیں اکثر اوقات وہاں ہی پہ زیادہ ملتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی ہم ڈرو بیک دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ سستہ پلوٹ دیکھ کے تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے اپنا جو ہے بجٹ کے حساب سے اس میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جتنا بجٹ زیادہ ہوگا وہ کسی ہر بندے کی ایکسیس میں نہیں آئے گا جتنے پلوٹ مہنگی ہوں گے تو لوگ کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ سستے پلوٹ بائے کر کے اس کو اپنے حساب سے کنسٹرکشن کے پیسے زیادہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں وہی چیز ہے دیکھیں نام تو ڈی اچھی کہ یہ نا اس کی بیک سائیڈ پہ ویسے بھی جو ہے اسکری کے فلیٹس ہے اس کی اگلی سائیڈ پہ جو ہے نائن پریزم جا رہا ہے نائن پریزم آج مین ایکسیس جو ہے وہ یہی یوز کر رہے ہیں یہاں رنگ روڈ والی ایکسیس یوز کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کم ہے کیونکہ اس کے سٹارٹنگ میں جو بلوک آتے ہیں کیوں بلوک ہو گیا آر بلوک ہو گیا وہاں پہ پوزیشن آویلیبل ہے اور زیادہ تر لوگ نائن ڈان والا ہی رستہ یوز کرتے ہیں نائن ڈان میں پیٹرول پم بھی بن چکا ہے یہاں پہ اس کی فائلز بھی سیل ہو رہی ہیں نائن ڈان کی نائن ڈان کی اگر میں فائلز کی بات کروں تو تقریبا سنتالیس سوا سنتالیس لاکھ روپے تک آپ کو یہاں پہ پانچ ملے کی فائل مل رہی ہے اور دس ملے کی جو فائل ہے وہ ایک کروڑ روپے میں آپ کو مل رہی ہے جبکہ یہاں پہ جو دس ملے کا پلوٹ آپ کو ملتا ہے وہ کوئی تقریبا دو کروڑ پر سے نیچے کوئی پلوٹ نہیں ملتا اور میکسیمم دھائی کروڑ پر تک اس حساب سے اگر ہم فائل میں جائیں تو فائل اسٹم بہت منیمم پرائز پہ ہے یہاں پہ پانچ ملہ اور دس ملہ کی فائلز جو ہیں وہ ہمارے لیے اسٹم ایک گولڈن آپرچونٹی ہے اس کو بائی کرنا چاہیے کیونکہ سارا ایریا یہاں پہ اسٹم ڈیویلپ ہے پوزیشن ہے جو اسٹم بس ڈی اور سی میں جو ڈی اور بی بلوک میں جو اس کے نئی پلوٹ آئے ہیں ان کے بھی ریٹ بڑے کم ہے لیکن فائلز کا اسٹم رائی ٹائم ہے بائنگ کرنے کا ویسے بھی مارکٹ میں اسٹم زیادہ ٹرنڈ جو ہے وہ فائلز کی طرف ہی ہے تو بیوز میں ایک دفعہ آپ کو اپنا نمبر روپیٹ کر دیتا ہوں بائنگ سیلنگ اسیسمنٹ کے لیے میں سے رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو سری ٹو ون فور ٹو ڈی بل نائن فور ویوز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مور انفرمیٹیو ویڈیوز باوقت آپ کو ملتی رہیں اور اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی